فرحان کے اندر آمنہ اور فرحان بری طریقے سے لڑ پڑے فرحان جو بہت زیادہ فرسٹریشن کا شکار ہو چکا ہے اس کے ہاتھوں ایک قتل ہو چکا ہے اور قتل بھی اس چکر میں ہو چکا ہے کہ اس کو لگا کہ یار اس کی بیوی کو لڑکا تنگ کر رہا تھا لیکن بعد میں جب اس نے تصاویر ویڈیوز تمام چیزیں دیکھ لی تو اس کو اندازہ ہو گیا کہ اس کی بیوی اس کے پیچھے ایک ناجائز رشتے کو لے کے چل رہی جو لڑکے کو مارا گیا ہے وہ جو مارا گیا وہ صحیح نہیں مارا گیا بلکہ وہ لڑکا اپنی جگہ بلکل صحیح تھا تو اب جب بچوں سے ملاقات ہوئی آمنہ کی اور آمنہ نے رونا دھونا شروع کیا تو فرحان نے اس کو بولا کہ تمہارے کیے کی سزا میں اور میرے بچے بھوکت رہے ہیں دونوں کے درمیان اتنا سنگین قسم کا جھگڑا ہوا کہ جیل کی انتظامیہ کو بیچ میں آنا پڑا اب یہ دونوں گھرانے آپس میں بہت بری طریقے سے لڑا ہیں کیونکہ دونوں ایک دوسرے پر نہ اب یہ سارا الزام ڈالنے جا رہا ہے کہ بھائی رئیس کو ہم نے نہیں مارا رئیس کو اس نے مارا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ سبی کو خوش آمدید میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سم اپ ویچ سلمان مرزا جناب بہت شکریہ یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبی نے وقت نکالا ہے ویڈیو کے آغاز میں تہے دل سے آپ سبی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں لیکن میری دعا ہے کہ آپ جہاں ہوں خیر و آفیت سے ہوں صحت مند ہوں اور تندرست ہوں جناب جیل کے اندر سے ڈیلیوری بوائی قتل کیس کے معاملے میں ایک بڑی خبر نکل کر سامنے آ رہی اور یقین جانیے کہ اگر آپ کی ہمدردی رئیس اور رئیس کے گھر والوں کے ساتھ ہے تو جناب آپ یقین کریں یہ خبر آپ کے لیے بہت زیادہ اتمنان کا باعث بنے گی فرحان اور آمنہ جو کہ ڈیلیوری بوائی قتل کیس کے مرکزی ملزمان ہیں یہ دونوں جیل کے اندر لڑ پڑے دونوں کی جیل کے اندر سنگین قسم کی لڑائی اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جناب آمنہ کی بچوں سے ملاقات کروائی گئی تو ملاقات کے دوران بچوں نے کافی زیادہ رونا دونا ڈال رکھا اور وہ اس کی بنیادی وجہ ہے کہ بچے اس گرفتاری سے ایک روز پہلے تک گھمنا پیرنا کر رہے تھے اپنے ماں باپ کے ساتھ کھانا کھانے جاتے تھے اور بچوں کی خوشیاں صرف اس میں محسر ہوتی ہیں کہ بھائی آپ ان کو بہار لے کے جائیں ان کو اچھا کھانا کھلائیں ان کو اچھے کھلونے دیں آپ ان کو ایکٹیوٹی کروائیں لیکن ان کو نہیں پتا ہوتا کہ دنیا میں برائیاں بھی ہوتی ہیں اور ماں باپ بھی برائی میں ملوث ہو سکتے ہیں تو جب یہ ملاقات ہوئی تو اس دوران آمنہ کی بچے بہت زیادہ جذباتی ہو گئے اور اسی جذباتی انداز کو دیکھیں آمنہ نے پھر فرہان سے کہا کہ یار یہ ہمارے ساتھ کیا کچھ ہو گیا فرہان جو کہ اس سارے معاملے سے اب اکتا چکا ہے اور حس سے زیادہ وہ فرسٹریشن کا شکار ہو چکا ہے کیونکہ جیل کے اندر اس کو جس طرح کی ڈیوٹی دی گئی ہے نا وہ لیٹرین صاف کرنے پر لگا دیئے کہ اس کو اور یہ جیل کا اصول ہوتا ہے کہ جو بھی نیا قیدی آتا ہے اس کو بقاعدہ طور پر یہ ڈیوٹی دی جاتی ہے کیونکہ بڑی سنگین قسم کی خطرناک قسم کی ڈیوٹی تصور کی جاتی ہے یہ اور یہ جو نیا آنے والے ہوتے ہیں ان کو پروائیڈ کر دی جاتی ہے کہ بھائی آپ یہ کام کریں کیونکہ باقی جو ہوتے ہیں وہ سینئر ہو جاتے ہیں اور یہ باتروم اس حد تک گندے ہوتے ہیں اس حد تک خوفناک ہوتے ہیں کہ انسان تو چھوڑیں جانور بھی کبھی وہاں پر گندگی کرنے کیلئے نہیں جائے فرہان جو کہ کافی زیادہ فرسٹریشن کا شکار ہو گیا اس نے زندگی میں تصور نہیں کیا تھا کہ یار ایک اچھی گاڑی ایک اچھا گھر ایک اچھی نوکری ہے پوری فیملی ہونے کے ساتھ اس کو یہ دن بھی دیکھنا پڑے گا اس کی زندگی تو ونیٹی ڈگری چینج ہو گئی نا تو وہ فرسٹریشن کا شکار تھا اور اس نے کہا کہ یار یہ تمہارے عامال کی قیمت مجھے چھکانی پڑھ رہی تو میرے پیٹ پیچھے جو کام حرکتیں کرتی آئی ہو اس کی سزا مجھے اور میرے بچوں کو چھکانی پڑھ رہی یہ دونوں کے درمیان بقاعدہ مقالمہ ہوا اور یہ کافی زیادہ اچھی آواز میں ہوا انہوں نے فرہان نے بقاعدہ طور پر آمنہ کو یہ بات بولی کہ اس ساری چیز کی ذمہ دار کوئی اور نہیں ہے بلکہ تم کیونکہ فرہان نے تو جب رئیس کو بلائے تھا تو یہ سوچ کے بلائے تھا کہ اس کو کہا گا کہ یار تم میری بیوی کو تنگ کر رہے ہو میں پولس میں چلا جاؤں گا یا میں تمہاری کمپلین کر دوں میری بیوی کو تنگ نہ کرو تنگ کرنا بن کر دوں کیونکہ یہ اچھا کام نہیں ہوتا ہے اور اس پر اس کے پاس پسٹول بھی تھی اس کے پاس جناب ڈنڈا بھی تا اس نے سوچا تھا میں ترہاں گا دھمکاؤں گا تو یہ بچہ ہے تئیس سال کا لڑکا ہے میری دباؤں درانے میں آ جائے گا درانے سے کام ہو جائے گا لیکن جب اس نے خود یہ سارے ثبوت سامنے رکھ دی ہے کہ بھائی یہ دیکھو تمہاری بیوی مجھ سے تو چیٹ کرتی آئی ہے تمہاری بیوی مجھے تصاویر بھیجتی آئی ہے تمہاری بیوی مجھے بادروب سے پکچرز بھیجتی آئی ہے اور ایسی پکچرز جو صرف تم نے دیکھی ہوگی یا میں نے دیکھی ہوگی تو مجھے بتا دو بھائی میں تمہاری بیوی کو کہاں سے تنگر ہوں اس وقت شاید فرحان کا ماتہ گھوما اور یہ اتنا گھوما کہ بھائی دونوں کے درمیان اس قدر لڑائی اس قدر جھگڑا ہوا کہ پھر فرحان نے شاید اس کو مارنا ہی بہتر سمکتا ایک انسان کے سر پر خون سوار ہو جاتا نا تو اس کو صحیح اور غلط کے درمیان فرق مٹ جاتا اس نے پھر اس کو موت کے گھاٹ اتارا اور اس کے بعد اس کی لاش کو جلا دی اور یقین جانیے یہ اتنا بڑا ظلم ہے اتنی بڑی زیادتی ہے اتنا بڑا جبر ہے کہ کسی کے گھر والوں کا بچہ مار دیا اور ان کو اس کا آخری دیدار کرنا تک نصیب نہیں ہوا یہ بہت بڑا ظلم زیادتی ہے یہ جبر ہے اس کے گھر والوں پر کہ جس کی پانچ روز کے بعد نکاح ہونے جارتا آج جو تاریخ ہے بارہ تاریخ ہے آج سے پانچ روز کے بعد اس کی شادی ہونے جاری تھی نگاہ اس کا ہو چکا تھا لیکن اس کی لاش تک کو جلا دیا بلکل ختم کر دیا اور اس کے بعد صفاقیت دیکھئے کہ یہ دونوں گھومنے پھرنے کے لیے بھی جا رہے ہیں کھانا کھانے کے لیے بھی جا رہے ہیں بچوں کو گھما بھی رہے ہیں بچوں کو ٹیلا بھی رہے ہیں یہ تمام معاملات ہو رہے ہیں یہ صفاقیت کی انتہا تھی تو فرحان ان تمام چیزوں میں فرسٹریشن کے شکار ہو گیا اور اس کے جب گھر والوں نے اس سے کہا کہ بھائی سارے معاملے میں تمہیں پھسانے کے بعد آمنہ جو کہ مرکزی ملزمہ ہے جو کہ اس سارے معاملے کی فساد کی جڑھ ہے جس نے دو گھروں کو یقین کریں پیٹرول دال کی آگ لگا دی ایک اپنا گھر اور ایک رئیس کا گھر دونوں کو یقین کریں برباد کر دیا تباہ کر دیا اس کے گھر والے اس کو اس میں سے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں اور سارا الزام تک پر ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ بات خود فرہان کی گھر والوں نے فرہان کو بتایا کہ بھائی دیکھ لو پہلے بھی تم اس کی وجہ سے بلی کے بکرے بنے اور اب بھی تمہیں یہ بلی کا بکرہ بنا گے تمہیں پھاسی کے بھندے تک لے جائے آمنہ کی وجہ سے ہی فرہان نے کنفس کیا تھا کیمرو کے سامنے کہ ہاں میں نے رئیس کو قتل کیا اور اس کی وجہ میں آپ کو بتاؤں جب پولس فرہان کے گھر پہنچی ہے تحقیقات کرتے ہوئے تب فرہان نے کہا بھائی میں تو نہیں جانتا ڈیلیوری کرنے آتا ہوگا مجھے تو نہیں پتا میں نے تو لاسٹ ملاقات اس سے نہیں ہوئی ہے لیکن آمنہ کو جب سائیڈ پر لے کے گئے پولس والے تو اس نے ڈر کے مارے بعد بول دی کہ ہاں میں اس کو قتل کر دیا قتل کرنے کے بعد اس کی لاش کو جلا دیا اور قتل میں نے نہیں کیا قتل فرہان نے کیا میں نے اس سے کہا تھا کہ یار سمجھا بجھا دو لیکن اس نے اس کو قتل کر دیا یہ بات آمنہ نے بولی تو فرہان کو کنفیس کرنا پڑا پولس کے پاس تو گواہ آ گیا نا اس کو کنفیس کرنا پڑ گیا اور جب کنفیس کرنا پڑا تو اس کے مکلہ نے بتایا کہ بھائی تجھے کیا شوق ہے ملی کا بکر بننے کی تجھے کیا شوق ہے فانسی کے بندے پر لٹکنے کی تو فانسی کے بندے پر لٹک جائے گا ایک بیوی کے لیے اس بیوی کے لیے جس نے تیرے پیچھے ناجائز رشتہ بنایا تھا چکر میں تم فانسی کے بندے تک لگ جاؤ گے اور تمہارے جو بچے ہیں نا یہ رول جائیں گے تو ان کے درمیان بڑا سنگین قسم کا جھگڑا ہو اتنا سنگین قسم کا جھگڑا کہ تمام قیدی ساری چیزیں ساری صورتیال دیکھ رہا ہے خبریں نا آج کل کے دور میں رکھتی نہیں ہیں پولس کی انویسٹیکیشن میں جو جو چیزیں آپ ڈیٹ نکل کر سامنے آ رہی ہوتی ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھ رہی ہوتی ہیں جیل کے اندر سے جو چیزیں نکل کر سامنے آ رہی ہوتی ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھ رہی ہوتی ہیں تو اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے میں چاہوں گا کہ کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا ازار آپ ضرور کیجئے گا سلمان مرزا کو دیجئے اجازت زندگی رہی صحت رہی اور آپ کی دعا نہیں تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی جانے سے پہلے گزارش اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزا اوفیشن میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں میل آئیکن ضرور دبائیں کوئی بات اگر آپ کہنا چاہتے ہیں تو اسٹرگرام پر آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں سلمان.مرزا کے نام سے بینے اسٹرگرام اکاؤنٹ ہے چاہیں تو فالو کر لیجئے جو آپ میسج کریں گے انشاءاللہ میں آپ کی میسج کا ریپلائے ضرور کریں اپنا بہت خیال اٹھئی گا اللہ حافظ موسیقا موسیقا